پورے پنجاب میں غیر میاری انجیکشن فروخت ہو رہے تھے انجیکشن سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے نگران وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم نے واضح کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے تحقیقات مکمل ہونے پر حقائق عوام کے سامنے لائیں گے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ انجیکشن بنانے والی کمپنی اتنی بڑی ہے کہ پورا پاکستان خرید سکتی ہے تین ملزم گرفتار کیے ہیں ہم پر بہت دباؤ ہے دارہ اسٹیار بہت بڑھا دیا ہے جس میں بہت سارے ہاسپٹلز کا سکاف بہت سارے ڈاکٹرز کا سکاف بہت سارے لوگوں کو ہستہ ہستہ پروب کیا جا رہا ہے کرمنل سائیڈ پولیس دیکھ رہی ہے جو باقی سائیڈ ہے گوڈ کلینیکل پریکٹس کی گوڈ مینیفیکٹرنگ پریکٹس کی وہ کمیٹی دیکھ رہی ہے یہ گناہ کو ہرگز نہیں ہمچائیں گے کہ اس کو کوئی صداح ملے اور گناہ گار بچے نہیں یہ مقصد ہے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ